بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاب کے بے کنڈیڈیٹس سنی اتحاد کانسل کے ریزرو سیٹس کے لیے کیس سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے پنڈنگ تھا آج اس میں ججمنٹ ریزرو ہوئی ہے ہمیں امید ہے انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ ججمنٹ اناؤنس ہوگی اصل یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاب کا ہمیشہ یہ موقع پر رہا ہے کہ آئین کے روح کے مطابق آرٹیکل ففٹی ون کے مطابق کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو زیادہ سے زیادہ وہ سیٹیں مل سکتی ہے ریزرو جو اس کی جیتے ہوئی سیٹوں کے مطابق ہو کسی بھی پارٹی کو جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں دینا بس پروپورشنیٹ ہے یہ آئین کے روح کے خلاف ورزی ہے پاکستان تحریک انصاب نے سخت حالات میں دسمبر میں اپنے نامنیشن پیپر سارے کنڈیڈیٹ کے جمع کروائے تھے پاکستان کے آٹھ سو ففٹی نائن کنسٹچیونسی پہ پاکستان تحریک انصاب نے آٹھ سو اٹائیس کنڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیئے تھے ومن کے لیے بھی ریزر سیٹ کے لیے پریارٹی لسٹ ایشو ہو چکی تھی ومن کو کہا گیا تھا کہ نامنیشن فارم فائل کرے اس کی سکروٹنی بھی ہونی تھی لیکن بدنیتی پہ الیکشن کمیشن نے ومن کی سکروٹنی کو انتیس تاریخ تک دسمبر تک سننجام نہیں دیا تھا انسٹیٹ الیکشن کمیشن نے انتیس تاریخ کو ایک نوٹیپیکیشن ایشو کیا کہ ریزر سیٹوں کے لیے چاہے وہ ومن ہو چاہے وہ نان مسلم ہو پاکستان تحریک انصاب کے ان کی سکروٹنی ہم تیرہ جنوری کو کریں گے اور تیرہ جنوری وہ ڈیڑھ تھی جس کو نشان الارٹ ہونے تھے تیرہ جنوری سپریم کورٹ کا ڈیسیجن رات گیارہ بجی آیا تھا لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے پہلے پہلے لوگوں کو ازاد کینڈیڈیٹ کے نشانات الارٹ کر دیئے تھے آج کہا جاتا ہے کہ سنی اتحاد نے کوئی سیٹ جیتی ہے یا نہیں سنی اتحاد کونسل کا چیرمین حامد رضا صاحب میرے ساتھ کڑے ہیں ان کے نامینیشن پیپر پی بھی سنی اتحاد کونسل لکھا ہوا تھا سرٹی بکٹ اس کا جمع ہوا تھا لیکن جب ان کو پتہ تھا یہ بھی پاکستان تحریک انصاب کے ساتھ الائنز پر ہے تو ان پرپس بدنیتی پہ اس کو بھی ازاد کینڈیڈیٹ کا نشان الارٹ کر دیا تھا جب یہ سیٹیں آئیں الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق رولز کے مطابق آرٹیکل فیپٹی ون کے مطابق ازاد الیکشن نشانات پہ جب ہم سیٹیں جیت کے آئیں تو کی پی کے سے نائنٹی ون ایم پی ایز نیشنل اسمبلی کے ایٹی فائب ایم ایم ایز پنجاب اسمبلی کے ہنڈرڈ ان سیون ایک سو سات ایم پی اے سند اسمبلی کے نو ایم پی اے نے ویڈن تین دن کے اندر اندر جو آئین کی ریکوارمنٹ ہیں انہوں نے سنی اتحاد کانسل کو جائن کیا اس سے مطالق ہم نے سات سو اسی پیجز کے کاغذات الیکشن کمیشن میں فائل کیے الیکشن کمیشن نے ایکسپٹ کیا کہ ان کنڈیڈیٹ نے قانون اور آئین کے مطابق تین دن کے اندر اندر پارٹی جائن کی تھی اور ایک پراپر نوٹیفیکیشن اس کا ایشو کر دیا تھا اس کے باوجود کہ ہمارا حق تھا کہ ریزارو سیٹے ہمیں ملے جس میں سکسٹی سیون سیٹے وومن کی ہے اور گیارہ سیٹے نان مسلم کی ہے وہ سیٹے ہمیں نہیں دی گئی جس کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ میں موجود ہیں سپریم کورٹ سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ جیجز کی جس طریقے سے ابزرویشن آئی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے پارٹ پہ بڑی زیادتی ہوئی ہے نا انصافی ہوئی ہے انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی کاروائی کی ہے انہوں نے آئین کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دی یہی ریزن ہے کہ آج سینٹ بھی انکمپلیٹ ہے سینٹ کے الیکشن اس ریزارو سیٹوں کی وجہ سے آج تک کے پیکے میں نہیں ہوئے باوجود اس کے کہ جب ہم اساملی میں کہہ رہے تھے کہ جب تک ریزارو سیٹیں کمپلیٹ نہ ہوئی ہو آپ یہاں بھی الیکشنیں روک لے لیکن اس کے باوجود انہوں نے الیکشنیں کروائی تھی ہمیں امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ کے تیرہ ججز سے آج بڑی خوشی ہوتی کہ اگر آج شارٹ آڈر آ جاتا لیکن ججز صاحبان کی ثواب دی دے ہمیں پھر بھی امید ہے انشاءاللہ دو تین دن میں یہ ججمنٹ آئے گی اور یہی قانون کے مطابق انشاءاللہ یہ سیٹیں ہمیں ملے گی